سلوک نمبر ایک میں اردن نے پوچھا یہ پربو آپ نے ساتھ میں دہے کہ انتیس میں سلوک میں جس تتبرم کے بارے میں کہا ہے کہ اس تتبرم کو جان کر جو جرہ اور مرن سے چھوٹنے کا پریتن کرتے ہیں جو بڑھاپے اور مرتو سے صدا کے لیے چھٹکارہ پانے کا پریتن کر رہے ہیں وہ اس تتبرم سے پریچیت ہیں سارے دھاتم گیان سے پریچیت ہیں اور وہ سب کرموں سے پریچیت ہیں تب اردن نے آٹھ میں دہے کہ پرتھا منتر میں پوچھا پھر کمتت برم آٹھ میں دہے کہ تیسرے سلوک میں گیتہ گیان داتا نے کہا وہ پرم اکثر برم ہے سرپروش سر برم کہو چے سرپروش کہو اکثر پروش کہو چے اکثر برم کہو پرم اکثر پروش کہو چے پرم اکثر برم کہو وہ پرم اکثر برم ہے تو گیتہ جدہ ہے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سترہ میں اس پرم اکسر برم کی طرف سنکیت ہے اتما پرشتو انیا پرم آتمائی تیو دھارت ہے اور یہ لوگ ترم آوی سے ببرتی آویسور ہے وہ پرم اکسر برم ہے جو واسطہ میں آویناسی ہے پرمیشور ہے اور سب کا دھارن پوشن کرنے والا ہے وہ سریشت پرم ہے اب یہ کلیر ہو گیا کہ نہ برم آجی کو گیا نہ بشنو جی کو نہ شیف جی کو کیونکہ شیف جی کو تو انڈرسٹوڈ ہے انہوں نے گیاں ہی برم آجی سے بشنو جی سے پرابت ہو اب ارنا درگا کو اب برم کوئی کمپلیٹ گیاں نہیں ہے وہ بھی option چھوڑ رہا کہ مجھے اس پرم آتما کے بے اوفر شیف کا گیاں نہیں تتو ترسی سنتوں سے پوچھو پرم آتما نے اپنی سچی دانند گھن برم کی بانیم کہا کہ تین لوک اور بھون چطردس کوئے نہیں ست سنگی ہی تین لوک اور بھون چطردس میں کوئے بھی ست سنگی نہیں ہے سچے گیان سے پریچت نہیں ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں ستیوں کے برہاملوں کی کیا ستی تھی چھی اپنے ستگرنت ہی بتاتے ہیں داس نہیں بتا رہا کیونکہ جن ستگرنتوں کو ہم ست مانتے ہیں آجونی ستگرنتوں کو ہم شمپڑ رہے ہیں اور یہ اگیانی ہمارے گروہ تھے نکلی یہ ان ستگرنتوں کے گروہ رہنسے کو نہیں سمجھ سکے انہوں نے ہمارے لوکوے چھونا رکھے ہیں دند کتھا ستگرنتوں کی سچائی ہمیں نہیں بتا پائے کیونکہ اس کا کارن بتایا ہے پرمیشور کبیر دیو جی نے گروہ بن بید پڑھ ہے جو پرانی سمجھے نہ سارے رہے اگیانی ہی گروہ بن کا ہن پایا گیا نہ جو تھو تھا وہ چھڑے موڑ کسانہ یہ تھو تھا وہ چھڑے تھے یہ ایسا پریتن تھا ان کا ستگرنتوں کو سمجھا نہیں اور ورث پریتن کر اور کروا رہے تھے گروہ بن کا ہن پایا گیا نہ جو تھو تھا وہ چھڑے موڑ کسانہ گروہ بن بید پڑھ ہے جو پرانی سمجھے نہ سارے رہے اگیانی آج تک یہ ویدوں کو نہیں سمجھ سکے ویدوں میں کہیں بھی درگا کی پوزہ کا پراؤدان نہیں ہے کہ اول ایک برہم کی پوزہ برہم کے بعد پھر برہم کہتا ہے کہ اس پرمکسر برہم کی پوزہ کرنی چیئے جسے پورا موکس ہوگا اب دیکھئے گا یہی دیوی بھاگوات گیتہ پرہس گروہ پور سے پرکاسیت ہے اس کے چیار سو چودہ پرشتھ دکھاتے ستیوں کے برہمناوں کی کیا ستیتی تھی یہ چھٹا سکند سنگسیف دیوی بھاگوات چیار سو چودہ پرشتھ جن میں جینے پوچھا مہا بھاگ کس یوگ میں کیسا دھرم کا شروع ہے اس سمپرن وشے کو وشے شروع سے بتانے کی کرپا کیجئے ویاس جی بولے راجند یہ نشطہ ہے کہ ستیوں گمہ برہمان وید کے پورن ویدوان تھے اور ان کے دوارہ نرنتر بھاگواتی جگدمبہ کی ارادنا ہوتی تھی حالیہ اور ستیوں گے برہمان یعنی مہرسیوں کا کیا کہ رہا جانس جی کہ راجند یہ نشطہ ہے کہ ستیوں گمہ برہمان یہ رسی مہرسی وید کے پورن ویدوان تھے اور درگا کی پوزا کریں اور درگا کیوں کا اوم کی پوزا کرو ساری چھوٹ دے میری بھی نہ کرو بھاگواتی کے درشن کرنے کے لیے ان کا من سدہ للایت رہتا تھا پر تیک گاؤں میں سکتی مندر کا اود گاتن ہو اس بشے کی ان کے من میں بڑی اود سکتا رہتی تھی یہ مندرہ کے لٹھی ننگ دوارہ کھے ستیوں گے تھی لاغ رہے پر تنسیل ہیں جن کی کتیہ ہو سکتا نہیں تھی اب یہاں دیکھنا درم کی یہی ستیتی تریتا مرحی پرنتو کچھ حراس ہو گیا تھا ستیوں کی دو ستیتی تھی وہ دعا پر میں بھی شیش روپ سے کم ہو گئی تھی راجند ان پراجین یگوں میں جو رخصت سمجھے جاتے تھے وہ کلیوگ میں برامن مانے جاتے ہیں اب کلیوگ آنے گا تو کتیہ اڑا گیا کیونکہ اب کے برامن پرائے پاکھن کرنے میں تت پر رہتے ہیں دوسروں کو ٹھگنا جھوٹ بولنا اور ویدک دھرم کرم سے الگ رہنا کلیوگی برامنوں کا سبحاوی گن بن گیا ہے وہ کبھی وید نہیں پڑتے یہاں جائے گھنیش جائے گھنیش دیوہ پاگے اپنے آتماؤ دھرموں اب آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ستگرنت پرماتما کے بیسے میں کیا جانکاری دیتے ہیں پرماتما پرمیشور شاکار ہے اور منو صدر سے ہے ہمارے سبھی دھرموں کے ستگرنت اس کو ساکار بتاتے ہیں منو صدر سے بتاتے ہیں لیکن ابھی تک پرتیک دھرم کے انویائی اپنے ستگرنتوں سے اے پریچی تھے اب سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں پویتر بائیبل میں پویتر بائیبل میں آپ کسی سے بھی عیسائی دھرم کے سردھالوں سے پوچھئے گا کہ پرماتما کی کیا سچیچی ہے وہ ساکار ہے یا نراکار وہ ترنت کہے گا کہ God is formless پرماتما نراکار ہے اس کا کوئی آکار نہیں آپ مسلمان دھرم کے انویائی سے پوچھئے وہ بھی کہیں گے پرماتما بیچون ہے بیچون معنی نراکار ہے ہندو دھرم کے انویائیوں سے پوچھئے وہ بھی کہیں گے پرماتما نراکار ہے اور سکھ دھرم کے انویائیوں سے پوچھئے وہ بھی کہیں گے پرماتما نراکار ہے اکال پرس نراکار ہے اور جبکہ سبی صدقرنت پرماتما کو ساکار منصدرش بتاتے ہیں اس کا نام قبیر بتاتے ہیں اور جنہوں نے پرمیشور کا ساکشات کار ہوا وہ سنٹ بھی پرماتما کو ساکار بتاتے ہیں سہسریر بتاتے ہیں اور ان کا نام قبیر بتاتے ہیں اب پہلے آپ کو پویتر بائیبل دکھاتے ہیں یہ دیکھیں گا پویتر بائیبل سمپورن جیون ادھین بائیبل پویتر بائیبل سمپورن جیون ادھین بائیبل جنرل ایڈیٹر ڈونالڈ سی سٹامس ایم می اے ایم ڈی وی لائی پبلیسر انٹرنیشنل سپرینگ فائل فیلڈ میشوری ایو ایس سی پرنٹیڈ ان انڈیا یہاں دکھاتے ہیں یہ انڈیو پڑے گے پسٹو یہ وہی کا وہی ہے پربند سمپادک دیویڈ سٹوارڈ انگریجی پردھان سمپادک ڈونالڈ سی سٹامس ایم می اے ایم ڈی وی سنگوگ سمپادک جے ویسلے آدمز پی اچڈی سمپادک سمیتی یہ کتنے دکھ پی اچڈی دکم کوئے نہیں پھول لائیپ سٹڈی بائیبل لائی پبلیسر ج انٹرنیشنل سپرینگ فائلڈ مشہوری اتنے یویڈ سے اب اس کی بلکل پرہرم میں اتپتی گرند یعنی جنر جنیسیس میں دیکھتے ہیں بلکل پرہرم میں یہ دیکھے گا یہاں سے اتپتی آرہم آرہم ہوتا یہاں سے پویٹر بائیبل کا انگریجی میں اس کو کہتے ہیں جنیسیس جنیسیس چیار پرشت پہ جیالے کو دن اندھیہارے کو رات کہا ساندھ ہوئی پھر بھور ہوا اس پرکار یہ پہلا دن ہو گیا دوسرے دن ساندھ ہوئی پھر اس میں کچھ اور رکھا تو پرمیشور نے ایک انتر بنا کر اس کے نیچے جل اور اس کے اوپر جل کو الگ کیا اور ویسا ہی ہو گیا اور پرمیشور نے اس انتر کو آکاس کہا اور سانج ہوئی پھر بھور ہوا اس پر کاری دوسرا دن ہو گیا پھر تیسرا دن سانج ہوئی پھر بھور ہوا یہ تیسرا دن ہو گیا ہم اپنے کام کی بات پڑھاتے ہیں سانج ہوئی پھر بھور ہوا یہ چوتھا دن ہو گیا یہاں آئے گا ہم چھٹویں دن پر آتے ہیں سانج ہوئی پھر بھور ہوا یہ کچھ رچنا کی اور اس پر پانچوں ہاتھیں چھٹوں ہاتھیں یہاں دیکھئے گا اس کے چھپنیس نمبر سلوک میں ہیں اجدہائے نمبر ایک کے پھر پرمیشور نے کہا کہ ہم منش کو اپنے شروب کے انسار اپنی سمانتامہ بنائیں پھر پرمیشور نے کہا ہم منش کو اپنے شروب کے انسار اپنی سمانتامہ بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آقاس کے پکسیوں اور گہلو پسووں اور ساری پرچوی پر اور سب رہنگنے والے جنتوں پر جو پرچوی پر رہنگتے ہیں ادھکار رکھیں یعنی ان سے چطور شانہ ہو سمجھدار ہو ان کا کنٹرولر بن سکے ہیں کھانے کے لیے نہیں کہا اس میں بھگوان نے تب پرمیشور نے ستائیس نمبر سلوک میں تب پرمیشور نے منش کو اپنے شروب کے انسار اتپن کیا اپنے ہی شروب کے انسار اور پرمیشور نے اس کو اتپن کیا نر اور ناری کر کے اس نے منش کی شرشتی کی اب پرمیشور ستگرنتوں میں خزانہ بھرا پڑا ہے یہ ظلم مین پیاسی یعنی وہ پیاسے مر رہے ہیں ستی اتھارتگان سے پریچیت نہیں ہے اب بطا بھگوان کیسا ہوگا ایک بالک نے پوچھ لے چھٹی کچھ ساکر اس نے پڑکا بتا دے گا پرماتما بھگوان پرمیشور نے کہا منش کو اپنے جیسے روپ کا بناوں گا اور ایسا ہی کر دیا نر ناری کر کے اس کی شرشتی کر دی بتا پھر بھگوان نرہ کار کی تا ہوگیا اب کبیر پرمیشور کہا کرتے ہیں میرے سادو بھائی منصب زگبولا پایا میرے سادو بھائی منصب زگبولا پایا آگے دیکھو پرمیشور نے کسی کو بھی ماس کھانے کا آدیس نہیں دیا ہم یہ پانچ پرشت پر پڑھ رہے ہیں پانچ پرشت اور جنشس یعنی اتھ پتی اور ستائیس ماہ ہم نے پڑھ لیا آئے اب دیکھو اٹھائیس ماہ اب کہتے ہیں پھر پرمیشور نے ان کو آسیس دی اور کہا تم پھولو پھولو پر جاؤ ٹھیک ہے پھر پرمیشور نے کہا کہ سنو منصب کے کھانے کے لیے کیا آدیس ہے پرمیشور کا پھر پرمیشور نے کہا سنو جتنے بیج والے چھوٹے چھوٹے پیڑ ساری پرتھوی کے اوپر ہیں اور جتنے ورکشوں میں بیج والے پھل ہوتے ہیں وہ سب میں نے تم کو دیئے ہیں وہ تمہارے بھوڑن کے لیے ہیں ماس کھانے کا آدیس پرماتمہ کا کسی کو نہیں ہے یہ فائنل فینسلہ ہم پورن پرماتمہ کا جس نے سریفتی رچی اب ہم یہاں تو یہ چھٹا دن ہو گیا پھر پھر بھور ہوا اس پرکار یہ چھٹویں دن ہو گیا اب ساتمہ دن میں کیا کیا اور پرمیشور نے اپنا کام جیسے ہوئے کرتا تھا ساتمہ دن سماپت کیا اور اس نے اپنے کیے ہوئے سارے کام سے ساتمہ دن بھی سرام کیا اپنا اتما یہ سپشت ہو گیا کہ پرماتمہ نے چھے دن میں سریفتی رچی ساتمہ دن تکت پرزا بیٹھے یعنی بھی سرام کیا اب قویتر قرآن سریف کے اندر سورت فرکانی پتیس آیت نمبر باؤن سے انسٹھ تک یہ سپشت کر رکھا ہے کہ وہ قبیر نام کا پرمیشور ہے اور جس کو مسلمان دھرم کے انوائی جس کو اپنا اللہ مانتے ہیں کہ اس اللہ نے قرآن سریف کا گیان دیا گیان بتایا وہ قرآن سریف کا گیان داتا اللہ کہہ رہا ہے حضرت مومن جی کو کہ میں تجھے جو گیان دے رہا ہوں اس کو کافر نہیں مانتے کہ قبیر اللہ ہے تو ان کی باتوں میں مت آنا میرے دوارہ اس قرآن کی سریفوں کی ہدایتوں پر تو وشواس رکھنا اور وہ پرماتمہ وہی ہے جس موسیقی موسیقی